نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کر رہا ہوں وہ نسب مبارک وہ نسب اطہر بیان کرنے سے پہلے دو اہم فائدہ ذکر کر رہا ہوں جو اب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہوا پہلا فائدہ یہ ہے کہ عرب میں نسب کا بہت ہی زیادہ احتمام تھا نسب کا کافی احتمام تھا اور غیر نسب والوں کو جن کا نسب معروف نہیں ہوتا تھا جن کا نسب معلوم نہیں ہوتا تھا ان کو توجہ نہیں دیتے تھے نہ ان کی بات سنتے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلی نسب میں بھیجا ایسے ہی دوسرے جانب سے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل نبوت کا جب دعوی آپ کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگوں میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ شاید اپنا یہ نسب جو معروف نہیں ہے مجہول نسب ہے وہ نسب کو ہٹانے کے لیے یا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتمالات یہ شبہات کو ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلا بلکہ سب سے اعلا اور سب سے بلند نسب میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سب سے اوچا اور بلند تھا جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا تھا دوسرا فائدہ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عربوں سے محبت کریں ہم عربوں سے محبت کریں اس لیے کہ ان کی نسل عرب ہے جس نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن بھائیو عربوں میں فاسق بھی ہیں فاجر بھی ہیں بلکہ کافر ہیں منافق ہیں تو ان سے ہم تو کراہت لیکن اس لیے نہیں کہ وہ عربی ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی نسل عربی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ خود فاسق فاجر ہیں یا کافر یا منافق ہیں لیکن اصل جو بات ہے نسل کے اعتبار سے تو ہمیں نسل عرب سے محبت ہونی چاہیے